موسیقی جس کی وجہ سے دوسرا ہم سے حسد کرنا شروع کرتا ہے اور حسد کی وجہ سے نظرِ بد لگ جاتی ہے وہ حسد جنات کی بھی ہو سکتی ہے وہ حسد انسان کی بھی ہو سکتی ہے عزیز دوستو بہت سارے لوگوں پر نظرِ بد کا اثر ہوتا ہے لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پر کالے جادو کا اثر ہے یا بعض دفعہ لوگ جنات کی اثر کو سمجھ رہی ہوتے ہیں دراصل وہ نظرِ بد ہوتی ہے یاد رکھیں جس حد تک طاقتور نظرِ بد ہے اتنا جادو یا جنات کا اثر نہیں ہوتا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے اور اللہ کی قضاء و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات میری امت میں نظرِ بد کی وجہ سے ہوں گی تو اس روایت سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ نظرِ بد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی سب سے زیادہ اموات ہوں گی نظرِ بد کی نشانیاں یا علامات کیا ہیں جسم میں اچانک سے غیر معمولی تبدیلی جیسے ایک خوشک ندی میں اچانک سے تغیانی آ جائے یعنی کہ آپ برکت ٹھیک ٹھاک صحت مند گھڑے ہو اچانک سے آپ گر جائیں اور آپ کی طبیعت بہت زیادہ حراب ہو جائے اور آپ کی حالت اس حد تک چلی جائے کہ آپ اپنا سر اٹھانے کے بھی لائق نہ رہیں پلکوں کا یا آنکھوں کا یا جسم کا کوئی حصہ اچانک سے کامپنا یا ہلنا شروع ہو جانا چہرے پہ اچانک سے بہت زیادہ پلاہٹ آ جانا ایسا لگنا کہ آپ کا خون مکمل طور پر جل گیا ہے سینے میں گھٹن کا احساس ہونا تلاوت سنتے وقت مختلف طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہونا معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا پسینہ آنا اور ہانس طور پر کمر کے نچلے حصے میں بہت زیادہ پسینہ آنا پہلو میں درد محسوس ہونا بیچینی کی کیفیت میں ہونا ایسا لگنا کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے جسم پہ بغیر چوٹ لگے نیل کے نشان نظرانا دل کے ڈوبنے کی کیفیت محسوس کرنا پٹھوں کا اکڑ جانا کھچ جانا گیس بننا پیٹ میں کسرت سے گیس بننا الٹی جیسا بار بار محسوس ہونا رونا آنکھوں سے آنسو بہنا بغیر کسی وجہ کے رونا بور جانا دماغ پہ بہت زیادہ بور جانا جمائی لیتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جانا سستی رہنا اچانک بار بار چکر آ جانا کندوں پہ بہت زیادہ وزن اور بوجھ محسوس کرنا سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف اور دشواری محسوس کرنا دوستوں رشتہ داروں سے اچانک سے بہت زیادہ نفرت محسوس کرنا یعنی کہ پہلے وہ آپ کے بہت اچھے دوست ہوں لیکن اچانک سے آپ کے دل میں ان کے لئے بہت زیادہ نفرت محسوس ہونا کام کا اہدے کا کاروبار کا منصب کا ادھم سے خاتمہ ہو جانا بچوں کا اچانک سے چڑ چڑا اٹھ زدی ہو جانا شہر اور بیوی کے درمیان اچانک سے بہت بڑے بڑے لڑائی جھگڑے شروع ہو جانا آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ کالے دھبے یا بلیک ہیڈز آ جانا عزیز دوستو یہ نشانیاں نظرے بد کی ہیں اور اگر آپ میں یہ نشانیاں ستر فیصد تک ہوں اور باہر باہر ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ نظرے بد موجود ہے اور یہ آج کا عمل آپ ضرور کریں انشاءاللہ بحکم حدا ایک دن کا ایک وقت کا ایک بار کا عمل ہے انشاءاللہ پورا سال آپ نظرے بد سے محفوظ رہیں گے اور اگر آپ پہ نظرے بد موجود تھی تو وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی یہ عمل آپ نے اپنے آپ پہ بھی کرنا ہے اور اپنے ان کپڑوں پہ بھی کرنا ہے جو آپ اس دن پہنیں گے وہ کپڑے نے پرانے کوئی بھی ہوں لیکن صاف ستھرے ہونے چاہیے آپ نے سات بیری کے پتے لینے ہیں اور وہ پتے ایسے ہوں کہ ان پہ کوئی چوٹ یا زخم نہ لگا ہو ان پتوں کو اچھی طرح سے دھو کے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑنے اور سات مرتبہ سورہ فاتحہ سات مرتبہ آیت الکرسی سات مرتبہ سورہ کلم کی آیت نمبر 51 اور سات مرتبہ سورہ فلک اور سورہ ناس کی تلاوت کرنے اور ان پتوں پہ پھوک یا دم نہیں کرنا ان پتوں کو اسی وقت واشروم میں جا کے آدھی بالٹی پانی میں ڈال لیں اور اس پانی سے غسل کر لیں اور یہ غسل اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ حشک نہ رہے اور جیسے ہی آپ نہا کے واشروم سے باہر نکلیں گے یا واشروم میں جانے سے پہلے جو کپڑے آپ نے نہا کے پہننے ہیں ان کپڑوں کے اوپر سات مرتبہ آپ نے عوضب اللہ اور بسم اللہ مکمل پڑھ لینی ہے انشاءاللہ جیسے ہی آپ وہ کپڑے پہن کے باہر نکلیں گے یا باہر نکلنے کے بعد اگر آپ وہ کپڑے پہنیں گے انشاءاللہ جب جب وہ آپ کپڑے پہنیں گے آپ کے لئے بہت زیادہ برکت کا سبب بنیں گے اور آپ پر نظر بات کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اس عمل کی اجازت عام ہے جو شخص بھی یہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ یہ عمل کر سکتا ہے عزیز دوستو ایک دن کا عمل ہے پندرہ شبان کا عمل ہے اثر کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی نظر بات ہتم ہوگی کسی کی پریشانی ختم ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برسی رہے ہیں اے مالک تو اپنا ہاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کے حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تک سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اخت Lilia مالک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہو الارامین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے دتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شمر و عیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالکم علاہ السلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالکم علاہ کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حد ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل بنا انکا انتا السمیع العریب و تب علینا یا مولانا انکا انتا التباب الرحیب مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے مت پوچھے کہ کیا ہے